مزیراعظم کا مینار پاکستان پر لڑکی کو حراسہ کرنے کے واقعے کا نوٹس حکومت ملوث افراد کو کسی صورت نہیں چھوڑے گی ظلپی بخاری کا ٹوئیٹ آئی جی پنجاب انام غنی نے امران خان کو تفیلات سے آگاہ کیا اب تک کی تفتیش سے متعلق بریف کیا خاتون کو انصاف کی فرامی کے لیے آخری حد تک جائیں گے وزیراعظم پنجاب نادرہ کاملہ چھٹی کے دن بھی ان افراد کی شناکت کے عمل میں مطروف ہے وزیراعظم پنجاب منار پاکستان واقعہ خاتون کو انصاف کی فرامی کے لیے آخری حد تک جائیں گے وزیراعظم پنجاب عثمان وزار کا ٹوئیٹ کہا خاتون سے دس درازی کی شرمناک اور دل دہلا دینے والے واقعے میں ملوث تمام افراد کی نادارہ اور ویڈیو فوٹیج اس کے ذریعے نشاندہی کروائی جا رہی ہے گریٹر اقبال پاک لاہور میں سینگروں افراد کی جانب سے خاتون اور ان کے ساتھیوں کو حراسہ کرنے کا واقعہ صدر مسلمی قنون شہباش دیب کی واقعے کی مضمت ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا لاہور کی منارے پاکستان پر دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے مریم نواز کا ٹوئیڈ لکھا ہمیں بطور والدین استاد اور رہنما نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے چاہیے واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے مستقبل میں ایسے واقعات کی روکتام کے لئے اقدامات ضروری ہیں بلاول بٹوں زرداری کی منارے پاکستان پر نوجوان لڑکی سے دس درازی کی شدید مضمت واقعے پر ہر پاکستانی شرم سے سر جگ گیا ہے کہتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف سکت کا روئی کی جائے پاکستانی خواتین خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں گورنر پنجاب نے گریٹر اقبال واقعے کو شرمناک اور قابل مضمت قرار دے دیا خاتون پر تشدد منور ملوث افراد اپنے انجام سے بچ نہیں سکیں گے ترجمان پنجاب حکمت فیاض شوحان کا متاثرہ ٹک ٹاکر کو ٹیلی فون ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کہا واقعے انتہائی شرمناک اور بہیمانہ فیل ہے ملزم قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکیں گے لاہور گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بد تمیزی اور دست درازی کا معاملہ پولیس چار روز بعد ایک بھی ملزم کو عراست پہ نہ لے سکی واقعے کی ویڈیو تصاویر ہونے کے باوجود ایک بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا پولیس کی کاروائی آل افسران کے نوٹس لینے تک محدود گریٹر اقبال پارک میں خاتون پر تشدد اور دست درازی کھنے والے ملزمان کو عرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل آئی جی پنجاب انام غنی کا چیرمین نادرہ محمد تارک ملک سے رابطہ ملزموں کی شناخت کے لیے مدد مانگ لی ملک بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوسوں کا سیصلہ جاری شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نو محرم الحرام کے جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام فضیر جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات موبائل فون سرویس بھی محتل رہی جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادے میں پاک فوج کا نائب صوبیدار وطن پر قربان ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادے میں ایک دہشتگرد بھی جہنم واصل ہوا شہید ہونے والے نائب صوبیدار کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا افغان صورتحال پر پاکستان اور چین کا رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق پاک چین وزرہ خارجہ کا رابطہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں مستحکم افغانستان یہ خطے کے لیے اہمیت کا حامل ہے پاکستان اور چین نے ٹرائکا پلس کا حصہ ہوتے ہوئے امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں معاملت کی کوئی سپر پاور خطے میں پاکستان کو بائی پاس نہیں کر سکتی کسی کو پاکستان میں مداخلت کرنے بھی نہیں دیں گے وزر داخلہ شیخ رشید کا دبنگ اعلان کہتے ہیں اشرف غنی غلط فہمی کا شکار تھے ان کے دل میں فطور تھا اس بغستان میں سمجھانے کی کوشش کی ہر کرپٹ آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ ملک سے بھاگ جائے